بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں سوانجنے کا پراتھا اس کے لئے میں نے لیا ہے بوائل آلو درمیانے سائز کا ایک عدد اور سوانجنہ لیا ہے میں نے تقریباً ایک اٹوری اور یہ میں اس کا آٹا گوندوں گی آٹا گوندنے کے لئے میں نے گندم کا آٹا لیا ہے ایک اپ اور ایک اپ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنی پہلے سپائسیز سپائسیز میں میں شامل کر رہی ہوں اس میں نمک میرچ اور زیرا ہلدی یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم آلو اور سوانجنہ شامل کر کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے یہ جو پراتھا ہے یہ پراتھا آپ کے جوڑوں کا درد کا علاج ہے یہ پراتھا آپ کی جسم میں کسی بھی جسم کہ کوئی کمزوری ہوگی یا درد ہوگا اس کا علاج ہے اور یہ بہت زبردست پراتھا ہوتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہوتا بھی بہت مزے گا ہے بہت یونیک سی ریسپی ہے آپ ٹرائے ضرور کریں اور اس کے بے شمار فوائدیں ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں تین سو بیماریوں کا علاج ہے سوانجنہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آلو کی جگہ پہ آپ چکن بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ یہ پراتھا ضرور بنائیں اور خاص طور پر جن کو جوڑوں کا درد ہو یا جسم میں درد ہو تو ان لوگوں کو خاص طور پر یہ پراتھا میری طرف سے تحفہ ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا یہ لاس میں میں نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ تازہ بلائیوز کی ہے اس میں اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بلکل سخت تاٹے کی طرح ہم اس کو گوند کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کا اس کو ریسٹ دیں گے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے یہ پراتھا ٹرائے کیا ہے اور ان کو کیسا لگا ہے اچھا سپائسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو میں نے ڈالیں وہ ہی آپ بھی ڈالیں لیجی اب ہمارا جو آٹا ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو دیتے ہیں ریسٹ دس سے پندرہ منٹ کا یہ دس سے پندرہ منٹ کے ریسٹ کے بعد جو ہے وہ میں نے روٹی بنانے شروع کر دی ہے پراتھا اچھا آپ چاہیں تو روٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن پراتھا زیادہ مزے کا لگتا ہے اس لئے میں نے پراتھا بنایا ہے اچھا جی یہ اب ہم بیل رہے ہیں روٹی اور اس کو آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے گا بٹر میں یا دیسی گھی میں فرائی کریں اگر نہیں ہے تو آپ آئل یا گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں نیجے جناب مزدار سا پراتھا تیار ہے جیسا یہ اس کا کلر خوبصورت ہے ایسا ہی کھانے میں بھی یہ لا جواب ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں Thank you very much